اسلام علیکم ڈیجیٹر پلیٹ فارم کے ساتھ میں علی رامے ہوں اور آج کا ہمارا وی لوگ ہوگا اپنی چھت اپنا گھر جو کہ پنجاب حکومت کا ایک منصوبہ ہے اور مجھ سمیت وہ شہری جو کہ اپنے گھر سے محروم ہے جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے کوئی چھت نہیں ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بھی ایک ذاتی گھر ہو اور اس گھر کے لیے اب حکومت پنجاب کا ایک پلان جو ہے وہ ایک بار پھر سے ایک نیا پلان سامنے آیا اس سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے گھر دینے کا منصوبہ جو ہے وہ بنایا تھا نہ صرف نہور بلکہ پورے پنجاب کے اندر اور اسی کے بعد اب وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف جو ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پچاس لاکھ گھر جو ہے وہ پنجاب کے اندر بنائیں گے اب اس کے لیے انیشلی جو ایک پلان ہے وہ بنا کے حکومت پنجاب کے سامنے رکھا گیا اور اس پر بڑی تیزی سے کام جاری ہے اور وزیر اللہ پنجاب کو دو بار اس منصوبے کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ لے دی گئی ہے کہ اپنی چاہت اپنا گھر منصوبہ وہ کس طرح سے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا اب کالا اپنے پریس ریلیس جو ہے وہ بھی وزیر اللہ پنجاب کی پڑھ لی ہوگی کہ کس طرح سے اس منصوبے کا جو ہے وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا سب سے پہلے تو اب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ شروع کہاں پہ ہوگا یہ شروع ہوگا جی جو ہمارے پاس تفصیلات ہیں لاہور کے اندر راولپنڈی فیصلہ باد سیالکورٹ سرگودہ اور ملتان اتدائی طور پر ان پانچ شہروں میں ان چھے شہروں میں جو ہے یہ منصوبہ جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا جہاں پہ اپارٹمنٹس بھی ہوں گے اور ایک افورڈیبل جو گھر ہوتا ہے چھوٹا گھر وہ بھی بنایا جائے گا اب اس میں جو جگہ کا تیین ہے اس کی میں آگے بعد آپ کو انڈ پہ جا کے بتاؤں گا کہ لاہور میں یا دیگر شہروں میں کس کس جگہ کا انتخاب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں یہ اپارٹمنٹس اور گھر جو ہے وہ بنایا جائیں گے اب سب سے جب ایسی کوئی سکیم آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ یہ اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے کون اس کرائیٹیریا کے اوپر پورا اترے گا تو ایک بات ذہن میں رکھئے کہ یہ منصوبہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی آمدن کم ہے اور کم آمدن کا جو کرائیٹیریا ہے جو حکومت پنجاب نے تیہ کیا ہے جن کی آمدن پچاس ہزار روپے سے کم ہے ان کو وہ اس سکیم کے لیے اپلائی کر سکیں گے یہ وہی کرائیٹیریا جو ایک سابقہ دور حکومت میں پی ٹی آئی کا دور حکومت میں جو ہے وہ ابتیار کیا گیا تھا کہ پچاس ہزار سے کم آمدن والے افراج ہیں وہ افورڈیبل ہاؤزنگ سکیم جو ہے وہ اپنا گھر کے منصوبے کے اندر جو ہے وہ اپلائی کر سکیں گے اور اس سکیم میں بھی بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا لیکن اس کا کوئی صدب آپ جو ہے وہ نہیں ہو سکا لیکن اب دوبارہ سے حکومت پنجاب جو ہے وہ ایک سکیم لے کر آ رہی ہے اپنی چھات اپنا گھر کے نام سے اب دیکھنا ہے کہ اس کے اندر وہ اس منصوبے کو کس طرح سے پایا تکمیل تک جو ہے وہ پہنچ رہتے ہیں تو لہٰذا کرائیٹیریا کی بات کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی آمدن پچاس ہزار روپے سے کم ہونی چاہیے جو کہ آفورڈیبر ہاؤزن سکیم کا نام ہے اس پروگرام کا تو اس کے بعد پھر آپ کے نام کوئی سرکاری لینڈ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے آپ کے نام کوئی ایسی چیز جس کی مالیت جو ہے وہ کروڑوں میں ہو یا اس کی مالیت جو ہے وہ لاکھوں میں ہو تو وہ آپ کے نام کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے آپ اگر وہ کوئی چیز نکل آئی یا آپ کے نام کوئی سرکاری لینڈ ہے آپ کے نام کے اپنی کوئی جگہ راضی ہے آپ کے پاس گاڑی ہے یا آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے جس کی مالیت بہت زیادہ ہے تو پھر آپ اس سکیم کا حصہ نہیں بن سکیں گے کیونکہ اس کا کرائیٹیریا تیگ کرنے والی جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا یہ استعمال کیا جائے گا بی آئی ایس پی کا بینز انکرم سپورٹ پروگرام کا کیونکہ یہ ایک اتھنٹک ڈیٹا ہے پنجاب حکومت کے پاس کسی بھی افورڈیبل کوئی بھی پروگرام سبسیدی پروگرام شروع کرتے ہیں تو اس ڈیٹے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ کون اس چیز کا حق دار ہے اور کون نہیں ہے تو لہٰذا ایک دن اگر آپ بی آئی ایس کی بینز انکرم سپورٹ پروگرام کے اوپر پورا اترتے ہیں تو اس سکیم کے اندر آپ اپلائی کر سکیں گے کیونکہ اس سکیم کے اندر وہی لوگ اپلائی کرتے ہیں وہی لوگ ان لوگوں کا ڈیٹا جو ہے ان آدرہ میں ریجسٹرڈ ہے جن کی آمدن کم ہے اب وہ اس پر اپلائی کر سکیں گے اپلائی کرنے کے بعد پھر بات آتی ہے کہ اس کا آپ کو پیمنٹ کتنی کرنی پڑے گی آپ مہانہ کس دیں گے اور یہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا یہ آپ کو بالکل مفت نہیں ملیں گے ہاں گورنمنٹ اس کے اوپر آپ کو ایک سبسیڈی ضرور دے گی آپ کے کچھ ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ ادا کر دی جائے گی لیکن اس کے بدلے میں آپ کو کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو دینی ہی پڑے گی اور اس کے لیے حکومت پنجاب نے جو انیشلی کل پر جو بریفنگ میٹنگ ہوئی ہے بریفنگ میں بتایا گیا کہ چھبیس ہزار روپے پر منت کے حساب سے آپ کو کس ادا کرنا ہوگی اس گھر کی اپارٹمنٹ کی جس کی مالیت جو ہے وہ تیس سے پچیس لاکھ روپے تک بتائی جا رہی ہے کہ اتنی مالیت کا یہ گھر ہوگا اور اس کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ ففٹی سے سکسی پرسنٹ تک آپ کے لیے رقم جو ہے وہ ایک بینک کو دے گی آپ کی فینانسنگ کرے گی گورنمنٹ آف پنجاب اور اس کے بعد باقی جو رقم ہوگی وہ آپ کو خود سے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گی اور وہ بھی انسٹالمنٹ میں اور آپ کے اوپر اتنا کوئی ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگے گا اتنا کوئی سودیس تھی اوپر اتنا آپ کو دینا پڑے گا وہ اپنی ایک شرائط جو ہے وہ ابھی تیق کر لی جاری جو ہمارے پاس بینکی فنانس کے حوالے سے جو چیزیں اپڈیٹ آئی تھی اس میں کائبر پرس ٹو پرسنٹ کا انہوں نے بتایا تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف جو ہے وہ اس میں بلکل ہی بلا سود جو ہے اسٹالمنٹ آپ کو پی کرنے کی وہ اجازت جو ہے وہ دے جائے وہ اس کی منظوری بھی دے دیں ابھی کیونکہ اس پر انیشلی کام جو ہے وہ جاری ہے تو تیس سے پچیس لاکھ روپے مالیت کا یہ گھر اور اپارٹمنٹ ہوگا چھبیس ہزار روپے کی مہانہ کس جو ہے وہ آپ ادا کریں گے اور اس کے بعد آپ کا یہ گھر جو ہے وہ اپنا ہو جائے گا اور اس میں ایک آپشن یہ بھی رکھی جاری ہے کہ اگر آپ اس سے بھی کم انسٹالمنٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ سہولت دی جا سکتی ہے تو اس کے لیے آپ گورنمنٹ سے گورنمنٹ کا جو ہاؤزنگ ڈپارٹمنٹ ہے فاتا ہے جو ٹاؤن پلیننگ ایجنسی ہے ان سے آپ رابطہ کر کے اپنی جو انسٹالمنٹ ہے اس کو آپ لو کر سکتے ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں اب اس کے بعد انیشلی جو پلین کل وزیرا پنجاب کی جو پرنس ریلیس بھی آئی اس میں یہی بتایا کہ اتدائی طور پر پانچ ہزار جو ہے وہ گھر بنائے جائیں گے پانچ ہزار ساتھ سو ساٹھ تو اس میں راول پنڈی کے اندر کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک سو بیالیس کنال کی سٹیڈ لینڈ ہے اور راول پنڈی میں ایک ہزار ساتھ سو اٹھائیس جو اپارٹمنٹ ہیں اور گھر ہیں وہ بنائے جائیں گے سیال کورڈ میں ایک سو بیس کنال کی سرکاری آرازی ہے ان کے پاس اور وہاں پر ایک ہزار ایک سو چوراسی بھی اپارٹمنٹ اور گھر جائیں وہ بنائے جائیں گے فیصلہ باد میں سیونٹی ایٹ اٹھائیس کنال ان کے پاس آرازی موجود ہے جس کی نشاندہ ہی کر لی گئی ہے اور وہاں پہ نو سو ساٹھ اپارٹمنٹ اور گھر جائیں وہ بنائے جائیں گے سرگودہ میں ففٹی نائن کنال کی آرازی ہے وہاں پہ ساتھ سو چار اور لاہور کے اندر ایک سو بیس کنال کی آرازی ان کے پاس موجود ہے جس کی نشاندہ ہی ہو چکی ہے اور ایک ہزار ایک سو چوراسی جو ہے یہاں پر اپارٹمنٹ گھر بنائے جائیں گے ملتان کے اوپر ابھی ورکنگ جاری ہے ملتان کے اوپر انہوں نے ابھی سرکاری ارازی جو ہے اس کی نشاندہ ہی نہیں کی تو ابھی رشیدوں پر پانچ ہزار سات سو ساٹھ یہ گھر جو ہے وہ بنائے جائیں گے اور پانچ سو انیس کنال کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جگہ سرکاری ارازی جس کی نشاندہ ہی کیے کر لی گئی ہے ان کے پاس سے اب اس میں اگر ان کا جو گھر ہے فلور پلین جو اپارٹمنٹ ہے تو اس میں اپارٹمنٹ کے اندر دو سے تین رون کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا تو اس کے ساتھ اگر گھر کی بات کی جائے تو یہ سنگل سٹوری گھر ہوگا جیسے پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں افورڈیبل ہاؤزن سکیم شروع کی گئی تھی تو اس میں بھی سنگل سٹوری گھر جو ہے وہ رائیوین روڈ کے اوپر جائے وہ انہوں نے بنائے تھے تو اسی طرح یہ ٹپیکل پلین جو ہے وہ بنایا جائے گا اور آٹھ منزلہ ایک اپارٹمنٹ کی بیلڈنگ ہوگی وہ تصویر جو ہے وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں کہ یہ اس کا ایک سٹرکچر پہلا سٹرکچر انہوں نے تیار کیا ہے آٹھ منزلہ ہوگا اور آٹھ منزلہ میں مختلف اپارٹمنٹ جو ہے وہ تین سے چار پانچ سے چھے اپارٹمنٹ جو ہے وہ بنا کے دے دیے جائیں گے جو ٹوٹل کور ایریا ہوگا اس کا ایک اپارٹمنٹ کا وہ پانچ سو پچاس سکویر فٹ کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اور اس میں انہوں نے کورنیں جو ہے ورڈیسٹ کرنے تو یہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے اس کو بڑا اپارٹمنٹ ہم نہیں کہہ سکتے چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے تو اس میں جو جگہ کی نشاندہ ہی جو ہم نے آپ کو بتایا وہ کر لی گئی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اب آپ کی شہروں میں بنے گا کہاں پہ یہ سب سے بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس آگیا جی ٹیکسلا راول پنڈی وہاں پر جو سٹیٹ لینڈ ہے ایک سو بیالیس کنال ایف ایم سی کرکٹ گراؤنڈ ہے اور ایف ایم سی سینٹر پارک ہے وہاں پہ انہوں نے جگہ قطعی انہوں نے کیا کہ وہاں پر سٹیٹ لینڈ ہے ان کے پاس ایک سو بیالیس کنال کی وہاں پر یہ اپارٹمنٹ اور گھر جو ہے وہ بنایا جائیں گے اور اس کے بعد ہے سیال کورٹ پسرور روڈ کے اوپر ایک سو بیس کنال کی پرپورس سائٹ جو ہے وہ کی گئی ہے اور اس میں جو نیر بائی ہے سیال کورٹ پبلک سکول انڈ کالج اس کے ساتھ ایک سو بیس کنال کی اراضی ہے وہاں پر یہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ بنایا جائیں گے گھر بنایا جائیں گے اور اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں لاہور کی تو لاہور میں ایک سو بیس کنال کی اراضی ہے اور یہ رائیوین روڈ کے اوپر ہے اور اس میں بحری اورچر کے جو گریو یارڈ ہے اس کے ساتھ اور ساتھ ہی وہاں پہ مختلف مارچ وغیرہ اور چنار باگ کے ساتھ چنار باگ کے ساتھ جو ہے ان کے سامنے روڈ کے پاس جو ہے وہ ایک سو بیس کنال کی رازی ہے اور موزہ رائے اس کو کہا جاتا ہے وہاں پر یہ جگہ ہے اور ایک سو بیس کنال یہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ کہ اس جگہ کا تیون کیا گیا ہے اور رازی اس کی نشاندہ ہی کر لی گئی اور یہ سٹیل لینڈ جو ہے بھی بورڈ آف ریونیو محکمہ ہاؤزنگ اور فاتہ کو جو ہے وہ کنورٹ کر دے گا وہاں پر یہ اپنے اپارٹمنٹ جو بنا لیں گے اور فیصلہ با سیٹی میں اکرا انٹرنیشنل انسٹیٹیوڈ کے ساتھ اٹھتر کنال کی ارازی جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے ایڈن آرچرڈ کے پاس وہاں پر یہ اپارٹمنٹ جو بنا جائیں گے سرگودہ کی بات کیجئے تو سرگودہ بائی پاس میں رائل آرچرڈ سرگودہ ایک ہاؤزنگ سکیم ہے وہاں پر ان کی فیفٹی نائن کنال ارازی وجود ہے وہاں پر اپارٹمنٹ جو ہے ان کی نشاندہ ہی کی گئی کہ وہاں پر یہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں تو یہ وہ پلان ہے اس میں اب کیونکہ یہ انیشنی پلان ہے اب آپ ذہن میں رکھئے گا کہ پچاس ہزار سے زائد گھر جو ہے یہ بنائے جائیں گے تو اس میں حکومت پنجاب کی پلاننگ جو ہے وہ مکمل ہے لیکن آغاز اس کا ہوگا پانچ ہزار سے زائد گھروں کا اور اپارٹمنٹس کا ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اس میں اپارٹمنٹس بھی ہیں گھر بھی ہیں جہاں جہاں جتنی جتنی لینڈ ہوگی اس کا تعین کر کے ڈیویلپر جو اپنا پلان اب حکومت پنجاب کو مزید سبمیٹ کریں گے تو اس میں دوسری بات اگر امپورٹنٹ وہی آتی ہے کہ جو پلان ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی سکیم آتی ہے تو آپ کو ایک سبر کا پیمانہ جو ہے وہ ضروری اپنانا ہوتا ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی تاخیہ بھی ہوتی ہے پروجیکٹ کے اندر انیشلی طور پر حکومت پنجاب کا پلان یہی ہے کہ روہ سال ہی اس کے اوپر جو ہے وہ بیلٹنگ وغیرہ کر دی جائے اس پروگرام کا آغاز جو ہے وہ کر دی جائے تو آپ اس کی جو اپلیکیشن کی سممیشن ہو گئی اپلیکیشن کی سممیشن آپ آن لائن کریں گے اس کے لیے حکومت پنجاب اپنا ایک پورٹل جو ہے وہ بنائے گی اور اس پورٹل کے اندر آپ اپنی اپلیکیشن دیں گے اپنا آئی ڈی کارڈ دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آئی ڈی کارڈ آپ نے اس کی ویریفیکیشن کرنے کے لیے آپ کو ایک نمبر بھی جاری کر دیا جائے کہ آپ اس نمبر پر میسج کریں گے کہ کیا آپ آیا اس پروگرام کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں تو اگر وہ نمبر آپ کو ویریفائی کر دیتا ہے کہ آپ اس کیم کے لیے اہل ہیں تو اس کے بعد پھر آپ آن لائن جا کر اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ سممیشن سممیٹ کریں گے وہاں پر آپ اپلائی کر دیں گے اپلائی کرنے کے بعد پھر اس کی بیلٹنگ ہو گی اور بیلٹنگ میں جن لوگوں کے نام آئیں گے وہی لوگ اس کے اوپر اپلائی کریں گے اگر اس کی ایک فیسٹ جو ہے وہ اپلائی کرنے کی وہ بھی رکھی جائے گی لیکن وہ کم سے کم فیسٹ رکھی جائے گی کیونکہ افورڈی بل ہاؤزنگ سکیم ہے تو لہٰذا اس میں اتنا زیادہ خرچہ جو وہ نہیں کرنا پڑے گا تو تئیس لاکھ دس ہزار پر یونٹ کاؤس جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اتیار کی ہے تو اس میں بینک جو فنانسنگ ہے وہ چودہ لاکھ سے ساٹھ ہزار ہے اور ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ اس کی دھائی لاکھ روپے ہوگی اور گورنمنٹ کانٹریبوشن جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے آٹھ سے چھ لاکھ دس لاکھ روپے تک کانٹریبوشن جو ہے وہ پنجاب حکومت کر سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ کا سبسیڈی پرپوزل ہے اس میں پرپوزل یہ بھی ہے کہ حکومت آٹھ لاکھ بھی دے سکتی ہے دس لاکھ بارہ لاکھ چودہ لاکھ بھی دے سکتی ہے اور بینک فنانس جو ہے وہ چودہ سے چھ لاکھ روپے تک کرے گا اور اس میں منتلی انسٹالمنٹ جو ہے وہ پرپوز جو کیا گیا وہ کم سے کم تیرہ ہزار اور اس کے بعد تیس ہزار جو ہے وہ رکھی گی لیکن ذرائر نے یہی بتایا کہ چھبیس ہزار تک میکسیمم یہ کیس جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور اسے کم کرنے کے لیے مزید حکومت پنجاب جو ہے اس پر ورکنگ کرے گی تو یہ وہ اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ ہے جس کے لیے حکومت پنجاب نے یہ پلان جو ہے وہ تیار کیا تو اس میں اب حکومت پنجاب جو ہے وہ ورکنگ بہت تیزی سے انہوں نے شروع کر دیئے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنا گھر لے سکیں اپنا گھر بنا سکیں کیونکہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو تو جو افورد نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ سکیم جو ہے وہ حکومت پنجاب لے کر آئی ہے اور اس سکیم کا جراج جو ہے وہ آغاز اس کا جلد کیا جائے گا جس کے بعد آپ آن لائن اپلیکیشن کے اپنی اپنی ترخواست جو ہے وہ ان کو دے سکیں گے اور اس کے بعد بیلٹنگ میں پھر آپ آپ کی قسمت ہے اگر آپ کے نام کے نکل آیا تو پھر آپ اپنی جو ایک حد دیکھ رقم ہے وہ آپ سمیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کی کیس شروع ہو جائے گی پھر آہستہ آہستہ اس منصوبے پر کام جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا اب اس کے بعد مزید ہم اس سٹوری کے حوالے سے بھی آپ کو اگاہ چوئے وہ کرتے رہیں گے آئندہ آنے والے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی اب تک کریئے اجازت دیجئے اللہ حافظ